بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر المؤمنین حجہ نے کہا جو کچھ ہوا آپ کے حکم پر ہوا آپ فوج میں تیزی اور مسعودی چاہتے تھے یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں آپ کا حکم منوا سکتا تھا میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ تھا میری ہاتھ میں کوڑا آپ کا تھا میرے خیموں کو جلانے والی آگ آپ کی آگ تھی میں نے آپ کے حکم کے تعمیل کی ہے خدا کی قسم خلیفہ عبد المالک نے پرجوش لیجے میں کہا مجھے اسی آدمی کی ضرورت تھی خلیفہ نے حجاج بن یوسف کو آلہ عہدے دے دیا یہ حجاج کے ظلم و تشدد کی ابتدا تھی یہ تھا حجاج بن یوسف اور یہ تھی اس کی ذہانت اور اس کا کردار اور یہ تھا حجاج بن یوسف جس نے اپنے بھائی قاسم بن یوسف کے بیٹھے محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت امیں اپنے ذمہ لے رکھی تھی اور بچے کو ایک خاز سانچے میں دھار رہا تھا سات سو پچھ منجہ اسوی میں خلیفہ عبد المالک بن مروان فوت ہو گیا تو اس کا بڑا بیٹا ولید بن عبد المالک مسند خلافت پر بیٹھا وہ اپنے باپ جیسا ذہین اور مدبر نہیں تھا یہ اس کی خوش نصیبی تھی اس کا باپ نے بغاوتوں اور سرکشی کو دبا دیا تھا خارجیوں کو اگلہ بھی گھوڑ دیا گیا تھا اس کا علاوہ فوج خدیبہ بن مسلم موسیٰ بن نصیر اور مسلم بن عبد المالک جیسے نڈر اور منجھلے ہوئے سالہار موجود تھے نئے خلیفہ کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ تھی اسے حجاج بن یوسف جیسا جابر اور دانشمند مشیر حاصل تھا جو بہترین نظم اور تجربہ کار سالہار بھی تھا اور وہ تمام تر مشرقی علاقوں کا گورنر تھا حجاج نے خلیفہ ولید بن عبد المالک کی کمزوریوں کو بھانپ لیا تھا اس نے خلیفہ کی کمزوری رگوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر چھا گیا ایک بار حجاج تائف گیا وہ ایک عرف سے بعد تائف گیا تھا محمد بن قاسم کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ حجاج سے ملنے اس کے گھر گئی تو خود ہی کیوں چلی آئی ہے حجاج نے اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کو دیکھ کر کہا کیا تُو یہ سمجھتی تھی کہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا اور تُو اسے نہیں کہوں گا میرے بھائی کی امانت مجھے دکھا کہاں ہے محمد میں نے اسے دکھانے خود آنا تھا اللہ میرے بھائی کو اپنی رحمت میں رکھے محمد بن قاسم کی ماں نے کہا میں نے اسے نیا گھوڑا لے دیا ہے پہلے وہ بھلے مان سے گھوڑے کی سواری کرتا رہا ہے اب جو گھوڑا اسے لے دیا ہے کوئی شاہ سوار ہی اس پر سوار کر سکتا ہے محمد جوان ہو گیا ہے اسے اب جنگی گھوڑے کی سواری کرنی چاہیے وہ گھوڑا لے کر نکل گیا ہے اللہ کرے گھوڑا اس کے کابو میں رہے بڑا زبردست گھوڑا ہے اللہ کرے وہ گرے حجائی نے کہا اسے گر کر اٹھنے کی تربیت ملنی چاہیے شاہ سوار گھوڑے کی پیٹ پر نہیں گھوڑے کے قدموں تلے آ کر بنا کرتے ہیں تو اسے سینے سے نہیں لگانا اس کا خون ابر رہا ہو تو اپنی اورنی پھاڑ کر اس کے زخموں پر نہ باندھنا اس پر ممتہ کا تأثر تاری نہ کر دینا اسے اپنا خون دیکھنے دینا اور اسے بتانا کہ یہ خون کس کا ہے میں تیرے گھر آ رہا ہوں کچھ دیر بعد حجاج بن یوسف ادھر جا رہا تھا محمد بن قاسم کی ماں کو اطلاع ملی تو واپس اس کے استقبال کے لئے باہر آ گئی حجاج اس کے مرحوم خامد کا بڑا بھائی ہی نہ تھا بلکہ آدھی سلطنت کا حاکم آلہ تھا وہ محمد بن قاسم کے شانہ مکان میں داخل ہونے والا ہی تھا کہ اسے سر پر دھورتے گھوڑے کی ٹاپ سنائی تھی اس نے ادھر دیکھا ایک سوار گھوڑا دھورتہ آرہا تھا حجاج نے اسے دیکھنے کو رک گیا محمد بن قاسم کی ماں اس کے پاس کھڑی تھی سوار ان کے قریب سے گزر گیا اس نے گھوڑے کی رفتار کم نہ کی اس نے حجاج کی طرف دیکھا ہی نہیں حجاج کے چھیرے پر ناپسندیدگی کے آثار آ گئے ساپ پتہ جلتا تھا سوار کے اس طرح قریب سے گزر جانے کو اس نے بتہذیبی سمجھا تھا وہ قبیلہ سقیف کا سردار فرد تھا طائف کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے معلوم ہوتا ہے میری قبیلے کے بیٹے مجھے بھول گئے ہیں حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا یہ لڑکا مجھے مرغوب کرنے کے لیے میرے پاس سے گزر گیا ہے تم جانتی ہوگی یہ کس کا بیٹا ہے اپنا ہی بیٹا ہے محمد بن قاسم کی ماں نے کہا محمد ہے نہیں حجاج نے حیرت سے کہا ہمارا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہو سکتا محمد کو تو میں نے چھوٹا سا چھوڑ گیا تھا کچھ دور جا کر محمد بن قاسم نے گھوڑا موڑا اور واپس اسی رفتار سے آیا گھوڑا اتنا تیز تھا کہ اس نے اب پھر آگے نکل جانا تھا لیکن حجاج اور اپنی ماں کے قریب آ کر محمد بن قاسم نے گھوڑا روک لیا وہ گھوڑے سے کودا اور حجاج کی طرف دھوڑا حجاج نے اسے گلے لگا لیا گھوڑا اچھا ہے حجاج بن یوسف نے کہا اور سوار اس سے زیادہ اچھا ہے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پہلے گھوڑا نہیں روکا تھا محمد بن قاسم نے کہا خدا کی قسم حجاج نے کہا میں نے تمہیں پیچانا ہی نہیں تھا وہ اندر چلے گئے اب تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا اسے میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں محمد بن قاسم کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے محمد بن قاسم کی عمر ابھی سولہ سال ہی نہیں ہوئی تھی ماں کی نظروں میں وہ اب بھی بچہ تھا لیکن ذہن اور جسم کے لحاظ سے وہ جوان ہو گیا تھا عزیزِ بہن حجاج نے کہا تجھے امانت قوم کے حوالے کرنی ہی پڑے گی محمد تیرا نہیں اسلام کا بیٹا ہے اسے اپنے باپ کی جگہ لینی ہے اسے اور زیادہ اوپر اٹھنا ہے اسے عالم اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ بننا ہے میں بھی ایسے ہی خواب دیکھ رہی ہوں ماں نے کہا میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھا ہے جس روز میرا لخت جگر مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدہ ہو جائے گا میں اسے اپنے ساتھ بسرہ لے جاؤں گی اور اس کی اسگری تربیت اور دوسری تعلیم مکمل ہو چکی ہے اسے اب علمی زندگی میں ڈھالنا ہے اور اسے امرہ کے محفلوں میں لے جانا ہے اور اسے جنگی مشکوں میں شامل کرنا ہے حجاج کا صدر مقام بسرہ تھا اس کا مقام ایک محل تھا اور یہ بادشاہوں کے محلات جیسا تھا حجاج کی ایک ہی بیٹی تھے جس کا نام لبنا تھا حجاج جب چائف گیا تو لبنا بسرہ میں رہی اور وہ کم سن تھی رات کو اس کے کمرے کی ایک بند کھڑکی پر باہر سے ہلکی سی دستک ہوئی لبنا اس دستک کے انتظار میں تھی وہ سو گئی تھی لیکن اس ہلکی سی دستک پر بھی اس کی آنکھ کھل گئی اس نے کھڑکی کھولی اور باہر کو جھگی اس نے کھڑکی میں سے نکلنے کے لیے پاؤں کھڑکی میں رکھا باہر سے دو مردانہ ہاتھ آگے بڑھے لبنا نے اپنے حسین جسم کا بوجھ ان ہاتھوں پر ڈال دیا اور ان ہاتھوں نے اسے اٹھا کر باہر کھڑا کر دیا پھر ان ہاتھوں نے اسے سمیٹ کر بازوں میں جکڑ لیا یہاں سے چلے چلو لبنا نے کہا دروازہ اندر سے بند ہے کھڑکی بند کر دو سلیمان سلیمان نے کھڑکی کو کھڑا بند کر دیا اور دونوں محل کے باغ میں چلے گئے سلیمان اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد المالک کا چوٹا بھائی تھا اس کی عمر سولہ سترہ سال تھی لبنا کی عمر بھی اتنی ہی تھی دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے رہے تھے بچپن میں ہی لبنا سلیمان کے دل میں گھر کر گئی تھی جوانی میں داخل ہوتے تو اس کی ملاقاتوں پر پابندی آئید ہو گئی تھی دونوں شاہی خاندان کے تھے انہیں ایسا کوئی ڈر نہ تھا کہ وہ بدنام ہو جائیں گے روایت میں ایسی تھی جو انہیں کھلے بندوں ملنے سے روکتی تھے اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لبنا اپنے باپ حجائشے ڈرتی تھی وہ طبیعت کا بہت سخت ہے ہم اس طرح کب تک ملتے رہیں گے کمر سلیمان نے لبنا سے کہا وہ لبنا کو پیار سے کمر کہا کرتا تھا میں بھائی سے کہہ دوں کہ ہماری شادی کروا دے تمہارے بھائی تو شاید مان لیں گے لبنا نے کہا میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میرا اببہ مانے گا یا نہیں کیا وہ امیر المؤمنین کے بھائی کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیں گے سلیمان نے پوچھا کیا تم انہیں جانتے نہیں لبنا نے کہا وہ اپنے فیصلے خود کیا کرتے ہیں انہیں خلیفہ کا روب کبھی قبول نہیں کیا اگر انہوں نے تمہارے لئے کوئی اور آدمی منتخب کر لیا تو کیا کروگے اس کے حکم کی تعمیل کروگی لبنا نے کہا کیا تمہیں افسوس نہیں ہوگا تم امیر المؤمنین کے بھائی کی بیوی نہ بن سکی سلیمان نے کہا تم جو تم جو فخر میری بیوی بن کر کر سکوگی وہ کسی اور سے نہیں حاصل ہوگا سلیمان لبنا نے کہا ہم بچمن میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اس وقت تم امیر المؤمنین کے بیٹے تھے لیکن میں نے تمہیں اس لئے نہیں چاہا تھا کہ تم شہزادے ہو تم میرے دل کو اچھے لگے تھے اگر تم گیدر کے بیٹے ہوئے تو بھی میں تمہیں شہزادہ سمجھتے اس وقت تم نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ میں کس کی بیٹی ہوں یہ تو میں آج بھی نہیں سوچ رہا تم حاکمِ آلہ کی بیٹی ہو سلیمان نے کہا لیکن تم یہ ضرور سوچ رہی ہو سوچ رہا